بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آہ کوئی تو مدد کرو میری وہ اونچی آواز میں کر رہا اٹھا تھا مگر اس کی چیخ اتنی بلند نہیں تھی کہ کوئی سن کر اس کی مدد کو آ پا تھا زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہتا جا رہا تھا جس سے اس کے جسم میں کمزوری ہو رہی تھی اور حلق سے آواز بھی مشکل ہی نکل پا رہی تھی لگتا ہے اب میں یہیں بے بسہ اور بے آر و مددگار ہی مٹ جاؤں گا اس نے ارکر چھائے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے ہر بڑا کر مدھم لہجے میں کہا جہاں دور دور تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ چٹانے ہی چٹانے اور جھاڑیاں تھی اس نے نا امید ہوتے تھا کھار کر سر پیچھے گرا دیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا بند آگوں کے پیچھے سے اپنی ماں بہنوں کا امید برہ چہرہ نظر آ رہا تھا جن کا وہ اکلوتا بھائی بیٹا اور واحد سہارا تھا اپنے گھر والوں کا اکلوتا مرد جس کے کاندھوں پر اپنی ماں بہنوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں بہنیں کیا کرتی اس کی ماں تو اس کے غم میں پاگل ہی ہو جاتی جو اسے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی تھی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کلے اور وہ ذرا سا ہلا مگر ہلتے ہی اس کے جسم میں درد کی ٹی سے اٹھی اور وہ بساختہ شدت سے کر رہا اٹھا اپنے جسم پر ہاتھ رکھ کر زخم کو دباتے ہوئے اس نے خون کو مزید بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے نڈھال ہو کر اپنی آنکھیں موند لی جس سے کہ وہ موجود تھا اور جتنا زخمی تھا وہ خود سے اس دھلوان سے اٹھ نہیں سکتا تھا وہ بھی بغیر کسی سہارے کے ابھی وہ آنکھیں بند کر کے اپنی ماں بہنوں کو یاد کر کے روحی رہا تھا جب اچانک اسے اپنی آنکھوں اور گالوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا جس کے آنکھوں ساف کر رہا تھا اس نے دیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنا چاہا مگر آنکھوں میں آنکھوں ہونے کے باعث اسے سامنے والے کا چہرہ دندلہ سے نظر آ رہا تھا اس نے حیران ہوتے اپنی آنکھوں کو ساف کر کے سامنے دیکھا تو دم بہ خود رہ گیا کیونکہ سامنے ایک وہاں صرف ایک چھبیس سالہ جوان لڑکا تھا جو بہت خوبصورت اور وجی شخصیت کا مالک تھا اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھی جو سے مزید خوبصورت بنا دی تھی وہ خوبصورت ہونے کے ساسب بہت ذہین بھی تھا یا یوں کہہ لیا جائے کہ اسے حسن اور سہانت اپنے ماں باپ سے وراست میں ملی تھی تو بے جانا ہوگا کیونکہ اس کے ماں باپ بھی بہت خوبصورت تھے وہ ایک غریب کھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے اور واصف کے والد بھی ایسے ہی محنت کرتے تھے واصف کے گھر میں کل چھے افراد تھے واصف اس کی تین بہنیں اور اس کے ماں باپ واصف کی طرح اس کی بہنیں بھی بہت خوبصورت تھیں واصف سے بڑی ایک بہن تھی جو اسے دو سال بڑی تھی اور اس وقت اٹھائیس سال کی تھی جبکہ باقی دو بہنیں واصف سے چھوٹی تھی جن میں اسے ایک دئیس سال کی جبکہ ایک بیس سال کی تھی وہ سب ہی جوان تھے اور واصف کی بہنیں شادی کے قابل ہو گئی تھی واصف کی ماں ایک گھریلو اور سادہ سی عورت تھی جو بہت آجز سے تھی واصف کے والد ایک دہاری دار مزدور تھے جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے وہ بھی بہت اچھے اور محنتی انسان تھے لیکن ایک دن وہ خاموشی سے اس دنیا سے چل وزے دراصل ہوا کچھ ہوں کہ انہیں اپنے کسی دوست کہاں جانا تھا واصف انہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ کر واپس گھر پہنچا تھا مگر ابھی وہ گھر پہنچا بھی نہیں تھا جب اس کے فون پر اس کے بابا کے فون سے فون آیا جس کا یہ فون ہے وہ بندہ فوت ہو گیا ہے یہ خبر سن کر واصف بے یقین سے رہ گیا کیا بھی وہ ان کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب اس کی مان اسے زبردستی بس اسٹاپ پر بھیجا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس کے بابا ہی تھے جن کو فالج کا اٹیک آیا تھا اور وہ جان بڑھ نہ ہو سکے ان کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری واصف کے کاندھوں پر آ گئی تھی تب واصف نے میٹریک پاس کیا تھا اور آگے سرکاری کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا تھا پہلے بھی اس نے ساری تعلیم سرکاری سکول میں ہی حاصل کی تھی مگر اب جب اس کے والد نہ رہے تھے تو اسے ایک گھر والوں کا پیٹ بڑھنے کیلئے کمانا تھا تب اس نے محنت مصدوری شروع کر دی اور یہ ان کے گھر کا چولہ چلنے رہے جو کچھ وہ کماتا اس سے بس گھر کی بنیادی ضروریات ہی پوری ہو پاتی تھی باقی خواہشیں تو پس منظر چلی جاتی تھی جس کو پورا کرنے کیلئے بیسے نہیں تھے واصف کی تینوں بہنوں نے بس دسوی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی دھر کے حالات ان کو مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے واصف خنوز محنت مصدوری کر کے کما کر گھر کا نظام چلا رہا تھا مگر تبھی اس کے ایک دوست نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا اور اسے بھی بھرتی ہونے کا مشورہ دیا کہ اس طرح ملک کی خدمت بھی ہو جائے گی بلکہ ہر مہینے لگی بندی تنخواب بھی ملتی رہے گی واصف پہلے تو ماں بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوا مگر پھر ماں کے سمجھانے پر مان گیا کہ وطن نے بلایا ہے تو انکار مت کرو ہمیں اللہ کی حفاظت میں دے جاؤ وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے ماں کی مان کر وہ فوج میں بھرتی تو ہو گیا اور پھر ٹریننگ کے بعد سپاہی بن گیا اور یوں ان کی زندگی کا نظام کچھ حد تک بدل گیا اب اس کی تینوں بہنیں گھر میں ہی کوئی نے کوئی کام کاج کرتی رہتی تھی جس سے ان کو پیسے ملتے اور یوں انہیں کبھی کسی چیز کی تنگی نہ ہوتی جیسے کہ سلائی کڑھائی کرنا اور محلے کی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا اور اب تو واصف کی تنخواب بھی لگ گئی تھی تب ان کا نظام زندگی قدرت بہتر ہو گیا تھا واصف اکثر چھٹی لے کر اپنے گھر آتا جاتا رہتا تھا واصف کی بڑی بہن بھی ان کے ساتھی رہتی تھی تین سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی مگر چھے ماہ پہلے اس کے شوہر نے اولاد نہ ہونے پر اسے طلاق دیتی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کچھ مسئلہ تھا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد یہی معلوم ہوا تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کمی نہیں ہے بلکہ یہ دیر خدا کی طرف سے ہے ڈاکٹر نے احتیاطی طور پر اسے اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کو بھی کہا تھا مگر جیسے ہی یہ بات اس نے اپنے شوہر سے کی تو وہ حد سے اکڑ گیا کہ وہ اسے نامرد سمجھتی ہے جو یوں ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہی ہے واصف کی بہن کا اسے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہنا اس کے مردانہ انہ پر چوٹ لگا گیا تھا تب ہی وہ اولٹا واصف کی بہن پر ہی برس پڑا تھا حالکہ اس میں کوئی مزاہکہ بھی نہیں تھا اور واصف کی بہن نے اسے یہ سب ڈاکٹر کے کہنے پر ہی کہا تھا مگر اس نے سمجھنے کے بجائے نہ صرف واصف کی بہن کی بیزتی کر کے باتیں سنیں بلکہ اسے مارا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا کہ اگر اسے اس پر شک ہے تو کسی اور مرد سے شادی کر لے اور یوں وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی طلاق کا داخل لگوا کر گھر واپس آ گئی تھی گھر والے سب ہی اس کے لئے بہت پریشان ہوتے تھے مگر جو ہو چکا تھا اسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا تب ہی انہوں نے اس کی دل جو ہی کرتے اسے ہر الزام سے بری کر کے سکون اور بے فکری سے زندگی گزارنے کی ہدایت کی تھی اور اس کا دھیان بٹانے کیلئے اس کی چھوٹی بہنوں نے محلے کے بچوں کو کیشن پڑھانے کے کام پر لگا دیا تھا جس اس کا دل بہل گیا تھا واصف کی ماں نے اب واصف سے چھوٹی بیٹی کے رشتے دیکھنا شروع کر دیئے تھے مگر ہر دفعہ بات پکی ہوتی ہوتی رہ جاتی اور وہ لوگ انکار کر دیئے تھے وجہ صرف یہ کہ واصف کی بڑی بہن کو طلاق ہو چکی تھی ایسے میں وہ چھوٹی بہن کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے کہ نہ جانے ایسا کیا کیا تھا واصف کی بڑی بہن نے جو سے طلاق ہو گئی جس پر واصف کی ماں اور بڑی بہن لاکھ ان کو صفائیاں دیتی مگر ان کی نا ہاں میں نہ بدلتی جس پر وہ سب دل محسوس کر رہ جاتے واصف کی چھوٹی بہن تو مسکرا کر بات ٹال جاتی کہ کوئی بات نہیں جس کے ساتھ نصیب لکھا ہے اسے ایک دن شادی بھی ہو جائے گی مگر واصف کی بڑی بہن اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو جاتی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسے میں واصف کی ماں نے ایک یہی حل نکالا تھا کہ وہ اپنی بڑی طلاق آفتہ بیٹی کی بھی شادی کروا دے اس کی شادی ہو جائے گی تو باقی بہنوں کی بھی شادی ہو جائے گی واصف کی بڑی بہن نے جب یہ سنا تو ہتھے سے اکڑ گئی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی ایک ہی تجربہ کافی ہے آپ اسے کسی اور مرد سے پہلے شوہر اور طلاق کے تانے نہیں سننے مگر جب واصف کی ماں نے اپنی مجبوریاں اس کے سامنے رکھی تو وہ بے بس ہو گئی اور ہوں بیچارگی سے حامی بھر گئی جس پر اس کی ماں نے چھوٹی کو چھوڑ کر پھر سے بڑی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیئے واصف کی ڈیوٹی ان دنوں پہاڑوں میں لگ گئی تھی وہ سارا سارا دن اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا رہتا اور پھر شام کے وقت خیمے میں آ جاتا کہ رات کے وقت وہاں کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی تھی چوبیس گھنٹوں میں سے صرف چار گھنٹے اسے آرام کرنے کو ملتے تھے یہاں چونکہ موبائل فونز کے سگنلز نہیں آتے تھے تو وہ خطوط کے ذریعے گھر والوں سے رابطے میں تھا کافی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آیا تو سامنے سے اسے ایک افسر آتا نظر آیا اس کے قریب آنے پر واصف نے اسے سیلیوٹ کیا تو اس نے کہا کہ آج تمہیں اس پہاڑ پر ڈیوٹی دینی ہے تیاری کر کے وہاں جاؤ تاکہ کوئی دشمن اچانک سے کسی خفیہ راستے سے ہم پر حملہ نہ کر دے افسر نے کہا تو وہ سر ہراتا وہ سیلیوٹ کرتا واپس خیمے میں گھوسا اپنی گن اور پانی وغیرہ ساتھ لیا اور پھر اس پہاڑ کے جانے پڑ گیا جس کی طرف اس افسر نے اشارہ کیا تھا آدھے گھنٹے میں وہ اس پہاڑ پر پہنچ چکا تھا جباہ کی پہاڑوں کے نسبت زیادہ اونچا تھا اور اسے اوپر چھڑنے اور مناسب جگہ ڈھوننے میں آدھے گھنٹہ لگا تھا وہ ایک لمبی چٹان کے پیچھے اپنی پوزیشن سنبھال کر کھڑا ہو گیا اور گہری نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لینے لگا تھا وہ یوں کھڑا تھا کہ کسی کی بھی نگاہ اس پر نہیں پڑ سکتی تھی کافی دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ چونک اٹھا تھا کیونکہ اسے اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز واضح طور پر سنائی دی تھی اپنے پیچھے غرانے کی آواز سن کر وہ پلٹا تو سامنے نظر پڑتے ہی بے ساختا چونک اٹھا اور کچھ گھبرا بھی گیا کیونکہ سامنے خوفناک سا اور بڑا سا بھیڑیا کھڑا تھا جو اپنی بڑی بڑی لال آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یوں تندہی سے چاک و چونک کھڑا تھا جیسے ابھی اس پر حملہ آور ہونے ہی والا ہو اور اگر وہ بھیڑیا اس پر حملہ آور ہو جاتا تو شاید اس کا بچ پانا مشکل ہوتا تب ہی اس نے غیر محسوس طریقے سے حرکت کرتے ہوئے اپنی گن کا روح اس کی طرف کرنا چاہا مگر ابھی اس نے اپنی گن کو دست سے پکڑ کر سیدھا ہی کیا تھا جب اچانک وہ بھیڑیا خوفناک انداز میں گراتا اور دھارتا ہوا اس پر چھلانگ لگا گیا جس پر اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا اس نے تیزی سے گن پھیکتے ہوئے اس بھیڑیا کے سامنے والے دولوں پنجے دبوچے ورنہ وہ اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ کر اس کے سینے کو نوچ چکا ہوتا وہ بھیڑیا بہت بسنی تھا تب ہی وہ نیچے جا گرہ اور اب اس بھیڑیا سے بچنے کو زور آزمائی کر رہا تھا وہ بھیڑیا بار بار دھارتا ہوا اپنا مو کھول کر اس کے چہرے کو نوچنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر واصف اب تک خود کو بچاتے ہوئے لگا ہوا تھا لیکن اسے بھیڑیا کے مو سے نکلتی رالیں واصف کا دل خراب کرنے کے ساتھ اسے کرائیت کا احساس بھی دلا رہی تھی اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر اس بھیڑیا کو خود پر سے دور ہٹانا چاہا جو بہت بسنی تھا مگر وہ بھیڑیا اپنی جگہ سے ہیلا تک نہیں واصف کو لگا کہ آج وہ کسی دشمن کی گن سے نہیں بلکہ اسی بھیڑیے کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا اس وقت وہ اوپر جاتے اور پہاڑ کے بلکل کنارے پر تھا کہ ایک اور دھکا لگتا تو وہ نیچے جا گرتا اور پھر شاید اس کا بچ پانا مشکل ہوتا اس نے حمد نہ ہارتے اپنی پوری طاقت صرف کر کے خدا کا نام دیتے اس بھیڑیے کو جھٹکا دیا تو وہ دور جا گرتے اس کے دور گرتے ہی واصف نے اپنی گن اٹھائی جو پہلے سے لوڈڈ تھی مگر اس کے حملے سے پہلے ہی واصف نے پیہ در پہ تین گولیاں اس کے پیٹ میں دے ماری جس پر وہ بے ساختہ نیچے گرا لیکن وہ واصف کے بہت قریب گرا تھا تب ہی واصف نے اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے آنے سے بچنے کو تیزی سے اپنے قدم پیچھے لیے مگر اس سب میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ پہلے ہی کنارے پر تھا اور اب پیچھے ہونے کو مزید جگہ نہیں بچی تھی تب ہی بے ساختہ لڑ کھڑایا اور گرم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ جا گری وہ بے ساختہ پیچھے کو گرا تو اس بھیڑیے نے اپنی آخری سانسے لینے سے پہلے واصف کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا اور پھر دم توڑ گیا واصف کی چیخیں پورے پہاڑ میں گونج رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ نیچے کو گھسرتا چلا گیا اور ایک دھیلوان میں گر گیا اس کے موں سے مسلسل کا راہیں نکل رہی تھی درد و تکلیف سے اس کی جان نکلنے کو تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ہڈیوں اور جسم کا کچومر بن گیا ہو اس کی کمر میں بے تہاشا خراشیں اور زخمائے تھے جن سے خون نکلتا اس کی پوری کمر اور وردی کو داخدار کر گیا تھا اس کے ماتے سے اور سر کے پچھلے حصے سے بھی خون نکل رہا تھا اور یہ چوٹےوں سے نیچے گرنے سے لگی تھی بازو اور تانگیں حرکت کرنے سے آ رہی تھی جیسے ان کی بھی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں یہ ایک بڑا پہاڑی علاقہ تھا جہاں وہ کام کے ورد سے آئے تھے اور پوری ٹیم الگ الگ پہاڑوں پر کام کے ساتھ نگرانی کر رہی تھی ایسے میں اسے نہیں لگتا کہ کسی نے اس کی چیخ سنی ہوگی اور کوئی اس کی مدد کو آئے گا وہ اس پہاڑی دلوان میں بیاروں مددکار اور بے بس سپڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے پیاروں کو یاد کر رہا تھا جن کو شاید پتا بھی نہیں تھا کہ ان کا کلوتا بیٹا اور بھائی سب زندگی اور موت کے کشم کشمے پڑا تھا اس کے جسم میں اتنی جان اور حمد نہیں بچی تھی کہ وہ خود کو اٹھ کر اپنے کیم کی طرف بڑھا پاتا اگر حمد ہوتی تو آپ تک وہ وہاں پہنچ کر طبیعی انداد لے چکا ہوتا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان یہی پر نکلے گی خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نہ وہ کچھ بول پا رہا تھا نہ ہی اونچی آواز میں کسی کو مدد کے لیے بلا پا رہا تھا تب ہی تھا کھار کر اپنی آخری سانسیں لینے کا انتظار کرتا ہوا بے بسی سے رونے لگا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا ابھی وہ آنکھیں بند کر کے اپنی ماں بہنوں کو یاد کرتا ہوا رو ہی رہا تھا جب اچھارک اسے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جو کہ کسی نسوانی وجود کا تھا اس نے آنسوں سے دھنڈلی ہوئی آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھنا چاہا تو سامنے بیٹھے وجود کا چہرہ اسے واضح طور پر نظر نہ آیا تب ہی اس نے حمد کرتے اپنے آنسوں پہنچ کر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا تو دنبہ خود اور مبہود رہ گیا کیونکہ اس کے سامنے ایک بے انتہا خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اتنی خوبصورت اور نر مناسق کیسی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اور اگر دیکھی تھی تو ابھی ہی دیکھی تھی اس لڑکی نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اس کے آنسوں صاف کرنے کے بعد اس نے واصف کے زخموں کو جائزہ لینا شروع کیا کون ہو تم؟ واصف کو وہ کافی رہن دل اور ہمدرد لگی تھی تب ہی لڑک کھڑاتے لہجے میں پوچھنے لگا آواز بے حد مدھم تھی کہ اس کے بولنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی اس لڑکی نے واصف کے سوال پر ذرا کی ذرا رکھ کر اس کی آنکھوں میں جانکا تو واصف اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا جو بے حد گہری تھی اور بڑی اور خوبصورت بھی تھی اس لڑکی نے بینہ کوئی جواب یہ دو بار تالی بجائے اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی واصف کو کچھ حیرانی ہوئی مگر اس میں اتنی حمت نہیں بجی تھی کہ اب وہ کچھ اور بول پاتا وہ بے حد کر رہا تھا کیونکہ زخموں میں سے اٹھتی تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی ابھی وہ مزید کر رہا تھا جب اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس کے قریب ایک خوبصورت سی بگی کھڑی تھی جو مکمل سفید رنگ کی تھی اور اس کے آگے ایک کالے رنگ کا گھوڑا بندہ ہوا تھا اس پہاڑی میں اس بگی کی موجودگی اس کے لیے حیران کنتی مگر اگلا لمحہ اس پر پہلے لمحے سے بھی بھاری ثابت ہوا کیونکہ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے اوپر کو اٹھایا تھا مگر حیرانی کی بات یہ نہیں تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا بلکہ حیرانی کی بات اس کا اپنا وجود تھا جو دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھتا جا رہا تھا اور پھر اس کا وجود خود بخود ہوا میں مولک ہوتا بگی کے اندر داخل ہو گیا جس کے اندر ایک خوبصورت سبیڑ لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر واسف کو شدید جھٹکا لگا باہر سے بگی اتنی چھوٹی نظر آتی تھی کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا تھا اس بگی میں بیٹھنے کے لیے بس تو لوگوں کی جگہ ہوگی مگر بگی کے اندر آ کر واسف نے دیکھا کہ اندر تو پورا کمرہ بنا ہوا تھا جو کافی وسیع تھا اسے لگا جیسے وہ کسی گھر کے کمرے میں آ گیا ہو اس کا وجود خود بخود جا کر بیٹھ پر لیٹ گیا تھا اس کے بیچے ہی وہ لڑکی بگی یعنی کہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور ایک طرف رکھی خوبصورت سی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی واسف کو لگ رہا تھا وہ کوئی جادو گرنی ہے جو اپنے جادو سے اسے یہاں لے کر آئی ہے مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جادو گرنی اسے کہاں لے کر جا رہی ہے تب ہی اسے کچھ خوف محسوس ہوا لیکن اسے اس لڑکی سے کچھ بھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ خون بہجانی کی وجہ سے اسے کمزوری ہو رہی تھی اور پورے جسم کے ساتھ ساتھ پورے دماغ پر بھی غنود کی چھا رہی تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ کتنی دیر بے ہوش رہا اسے کچھ خبر نہیں تھی لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس کا ذہن بہت بوچھل سا تھا اور پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور یہی وجہ تھی جو اس کے جاگنے کا اور بے ہوشی سے ہوش میں آنے کا سبب بنی اس نے اپنے زخمی سر کو تھامتے ہوئے خود کو سنبھال کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور پھر اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر اس نے اپنی تکلیف کو ضبط کر دے ادھر ادھر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا یہ وہی بگی والا کمرا تھا جس میں وہ داخل ہو کر بیٹھ پر لیٹ کر بے ہوش ہو گیا تھا اسے ایک بار پھر حیرت نیان گھیرا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بگی میں اتنے بڑے کمرے کا ہونا ناممکن تھا لیکن پھر اسے یاد آئے کہ وہ حسین لڑکی ایک جادو کرنی تھی جو اس کے لیے ایسا کچھ کرنا ناممکن تو نہیں تھا اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی جادو کرنی دیکھی تھی وہ بھی بے حد کم عمر اور حسین تب اسے ایک بار پھر اس میں اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاں پیدا ہوا آئیسا سے اٹھا تو چونکا اس کے زخموں پر لیپ لگا کر کالے رنگ کی پٹیاں باندھی گئی تھی یاکنین اس جادو کر لڑکی نے اس کی مرم پٹی کی ہوگی یہی سوچ کر وہ باہر کی جانے بڑھنے لگا مگر لڑ کھڑا کر گرا اور بے ساختہ چیک اٹھا کیونکہ اس کی ٹانگ نہ صرف شدید درد اٹھا بلکہ اس کی ٹانگ نے اس کا بوجھ اٹھانے سے ہی انکار کر دیا تھا تمہاری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور پورا جسم بھی زخمی ہے تو اٹھنے اور چلنے پھرنے سے گریز کرو وہ صرف کمرے سے آتی نسوانی آواز سن کر چونک اٹھا اور تیزی سے پلٹا تو حیران رکھیا کچھ دیر پہلے اس کمرے میں اس کے خود کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا اور اب وہاں وہ لڑکی موجود تھی جو یہاں اندر کیسے آئی وہ نہیں جانتا تھا اس نے کالے رنگ کا گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور اس لباس کے ساتھ ہی بڑی سی کالی ٹوپی جڑی ہوئی تھی جس کو اس نے سر پر اوڑ رکھا تھا اور اس علیے میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی کون ہو تم اور میں اس وقت کہا ہوں واصف نے دیمے لہجے میں پوچھا تو اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا کیا تم کوئی چاہتو کرنی ہو واصف نے اسے چھپ دیکھ کر پھر سے پوچھا تم اس وقت میری بگی میں ہو جس میں میں تمہیں یہاں لائی ہوں میری بگی کو میرے علاوہ وہی دیکھ سکتا ہے جسے میں دکھانا چاہوں اور کوئی نہیں اور میں کوئی جادو کرنی نہیں ہوں بلکہ ایک جنزادی ہوں اور میرا نام زوباریہ ہے اس لڑکی نے کہا تو واصف کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں جنزادی؟ اس نے حیرت سے ہڑ بڑھا کر کہا ہاں میں ایک جنزادی ہوں میں اس راستے سے گزر رہی تھی تو تمہیں زخمی حالت میں وہاں پڑے ہوئے دیکھا تم کون ہو اور وہاں کیسے پہنچے اور زخمی کیسے ہوئے اس جنزادی زوباریہ نے پوچھا تم اتنی حسین ہو جنزادیاں تو اتنی حسین نہیں ہوتی بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہوتی ہیں جبکہ تم نہ تو خوفناک ہو نہ ہی خطرناک بلکہ ایک رحم دل جنزادی ہو جو میری مدد کی خاطر مجھے یہاں لے آئی واصف نے حیرت سے پوچھا تو اس کی بات سن کر یوں مسکرہ اٹھی جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی بےوقوفی بھری بات پر مسکراتا ہے جبکہ اسے یوں خود پر مسکراتے دیکھ کر واصف خامخا خجلسہ ہو گیا تم نے بلکل صحیح سنا جننات خطرناک بھی ہوتے ہیں اور خوفناک بھی مگر سبھی جننات خوفناک یا خطرناک نہیں ہوتے بلکہ کچھ نیک اور مومن جننات بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے ہمزادوں کا بلکہ ہر مخلوق کا بھی بھلا چاہتے ہیں میں بھی ایک نیک اور مومنین جننات میں سے ہوں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اسی لئے میں تمہیں وہاں زخمی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور تمہاری مدد کرنے کی ٹھان کر تمہیں یہاں لے آئی اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے اس جنزادی میں وضاحت کرتے ہوئے آخر میں ایک بار پھر مسکرہ کر کہا تو واصف نے چونک کر اسے دیکھا کیا وجہ ہے واصف نے بے ساختہ پوچھا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی واصف کے پہلوں میں آن بیٹھی جو بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹ پر نیم دراز تھا اس نے جنزادی زباریہ کے بیٹھتے ہی واصف سے بھی اٹھ کر پیچھے کی پونے کی کوشش کی اگر جنزادی زباریہ نے اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھاتے اسے واپس لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا جس پر اسے بیٹ پراؤن سے ٹیک لگانی پڑی دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے یعنی جنزادی زباریہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے جنزادی زباریہ نے اس کی بوری آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑ کر بلا ججک کہا تو حیرت اور بے یقینی سے واصف کا مو کھل گیا مجھ سے محبت؟ وہ بے یقینی سے ہڑ بڑھایا ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے جنزادی زباریہ نے ایک بار پھر کہا لیکن تم ایک جنزادی ہو اور میں ایک آدم زادہ ہمارا ملن تو نہ ممکن ہے واصف نے کہا تو وہ سر ہلا گئی ہم جانتی ہو مگر دل پر کس کا زور چلتا ہے محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے یہ تو محسوس کرنے کا جذبہ ہے اور یہی سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی چاہے تم مجھے ملو یا نہیں جنزادی زباریہ نے کہا تو وہ اس کی منطق پر حیران رہ گیا مگر مجھے تو تم سے محبت نہیں ہے واصف نے کچھ ججک کر کہا کوئی بات نہیں جنزادی زباریہ نے کاندے اچھکا کر کہا تو وہ بھی چپ ہو گیا لیٹے رہنے سے اسے کچھ آرام مل رہا تھا تب ہی اس نے آنکھیں مون لیں جنزادی زباریہ اور اس کے بیچ دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اس کا ذہن جنزادی زباریہ کی باتوں میں الچ کر رہ گیا اور اسے اس سب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ گہری نیند میں اتر گیا تھا اس کے دوبارہ آنکھ جنزادی زباریہ کے ہیلانے سے کھولی تھی اس کے لئے کھانا اور سوپ لائی تھی اس نے اس کا شکریہ دا کرتے بات روم میں ہاتھ مو دھو کر واپس آ کر کھانا کھایا اور سوپ پیا اس کمرے میں جتید دنیا کی ہر سہولت موجود تھی وہ اسی کمرے میں سوتا تھا جبکہ جنزادی زباریہ نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی ان کے درمیان دوبارہ محبت کے موضوع کو لے کر پھر کوئی بات نہیں ہوئی واصف کے دن وہیں گزرنے لگے تھے جنزادی زباریہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا بہت خیال رکھ رہی تھی وہ اس کے بینہ کہے اس کی ہر ضرورت کی چیز اس کو مہیا کر دیتی اور اس کے زخموں کی روز مرہم پٹی کر دی وہ اس کی ٹانگ کا بھی علاج کر کے اس پر پلاسٹر چڑھا چکی تھی اور امید تھی کہ جلد ہی اس کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا اس کے پاس اس کا فون بھی نہیں تھا جب وہ کسی کو اطلاع دے دیتا تب ہی یہی پڑا تھا اس وران ان کی آپس میں کافی بے تکلفی بھی ہو گئی تھی اور جنزادی زباریہ کے پوچھنے پر اس نے جنزادی زباریہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا بدلے میں جنزادی زباریہ نے بھی اسے بتایا کہ وہ یہی اس پہاڑ پر اکیلی رہتی ہے یہ اس کی جادوی بگی تھی جس میں پورا ایک گھر تھا مگر باہر سے دیکھنے والوں کو ایک کام سی چھوٹی سی بگی ہی نظر آتی ہے جبکہ حقیقت سے صرف جنزادی زباریہ ہی واقف تھی ان دونوں میں اب اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ اب واصف بینہ جھجک اس سے بات کر لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ رہنے سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت رہن دل اور اچھی جنزادی تھی جو محبت اور احساس بھرا دل رکھتے تھی اور اس کی یہی رہن دلی تھی کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ زندہ بچ گیا تھا اور تیزی سے پہلے کی طرح صحت مند ہوتا جا رہا تھا اگر جنزادی زباریہ وہاں نہ آتی تو شاید وہ اب تک وہیں پڑا سسک سسک کر مر چکا ہوتا اسے یہاں رہتے ہوئے اڑھائی ہفتے ہو گئے تھے اور ان اڑھائی ہفتوں میں نہ صرف اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے بلکہ اس کی ٹرانگ سے پلاسٹر بھی اتر گیا تھا اور اب وہ خود سے چل پھر بھی سکتا تھا اس کی وردی تو زخمی ہوتے وقت ہی پھٹ کر خراب ہو گئی تھی تو اس کے کپڑوں کا انتظام بھی رہن دل جنزادی زباریہ نہیں کیا تھا بلکہ نہ صرف کپڑوں کا بلکہ اس کی ہر چیز کا خیال ہی جنزادی زباریہ نے رکھا تھا اپنی اتنی کیر اور جنزادی زباریہ کی توجہ پر واصف نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پسند کرنے لگا تھا اور اپنے دل کے بدلتے حالات سے وہ خود بھی گھبرا گیا تھا یہ سوچ کر ہی اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ ایک جنزادی کو پسند کرنے لگا تھا اور نہ صرف پسند بلکہ وہ جنزادی زباریہ سے محبت بھی کرنے لگا تھا پہلے دن کے بعد اس کے درمیان آج تک محبت کے موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی جنزادی زباریہ نے دوبارہ اس سے محبت کا اظہار کیا تھا شاید اس کی بینیازی ہی تھی جو وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا اوزن واصف کو جنزادی زباریہ کی بگی میں آخری دن تھا وہ بلکل ٹھیک تھا تو اب واپس لوٹ جانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک جنزادی کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا تھا اسے واپس جوٹی پر جانا تھا اور پھر گھر بھی جانا شاید اس کی طرف سے خط نہ ملنے پر سبھی پریشان ہو رہے ہوتے وہ اب جنزادی زباریہ سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو رہا تھا تب ہی وہ اس اپنے دل کے جذبات کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا کہ اب کون سا ان لوگوں نے زندگی میں کبھی ملنا تھا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی میری دعاوں میں تم ہمیشہ رہو گے جنزادی زباریہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا میں بھی تمہیں بھول نہیں پاؤں گا بلکہ ہمیشہ یاد رکھوں گا واصف نے کہا تو وہ بھی کسا مسکرائی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے تم سے واصف نے کہا تو اس نے سوالیاں نظروں سے سر ہلا دیا مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ محبت احساس بن کر ہی ہمارے درمیان رہے گی ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے واصف نے کہا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابر کر مادوم ہو گئے میرے لئے یہی بہت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے لیکن میں اب کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی اگر آئی تو محبت کو پانے کی کسک جاگے گی جبکہ مجھے علم ہے کہ یہ ناممکن ہے اسی لئے ہمارا دور رہنا ہی بہتر ہے جن ذاتی زباریہ نے کہا تو وہ داسی سے سر ہلا گیا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی ایک دوسرے سے دور رہنا ہی ان دونوں کیلئے بہتر تھا وہ سے الویدہ لے کر واپس اپنے یونٹ پہنچا مجھدگی کے بارے میں پوچھنے لگے اس نے جن ذاتی زباریہ کا ذکر نکال کر سارا قصہ سنا دیا جسے سن کر سب پریشان ہو گئے اس کے افسر نے بتایا کہ جب تم ڈیوٹی دینے کے بعد واپس نہیں آئے تو ہم وہاں اس پہاڑی پر گئے تھے جہاں تمہیں ڈیوٹی دینے کے لئے نافذ کیا گیا تھا لیکن وہاں ہمیں تم نہیں ملے بلکہ تمہاری گن اور ایک بھیڑیے کی لاش ملی تھی ہم نے تمہاری تلاش جاری رکھی مگر پہاڑوں کی دھلوان میں ہمیں تمہارے زخموں سے بہنے والا خون ملا لیکن تم نہیں ہمیں یہی لگا تھا کہ شاید اوپر سے گرنے کی وجہ سے تم اب زندہ نہیں رہے اور تمہاری لاش کوئی جنگلی جانور لے گیا ہے لیکن بینہ تصدیق کیا ہم یہ خبر ظاہر نہیں کر سکتے تھے تب ہی ایک بار تمہیں تلاش کرنا جاری رکھا اور ہر طرف دیکھ لیا مگر تم نہیں ملے لیکن اب تمہیں یوں زندہ سلامت دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے افسر نے اپنی بات مکمل کی تو واصف بھیکا سا مسکرا کر رہ گیا اب وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ تو ایک جنزادی کی بگی میں تھا جسے اس جنزادی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس خوبصورت سی چھوٹی سی بگی کے اندر ایک بہت شاندار گھر بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ گھر ایک بگی کے اندر موجود ہے اگر وہ نے رہم دل جنزادی زبارے کے متعلق بتا تھا کہ کیسے ایک رہم دل جنزادی نے اس کی مدد کی اور کیسے وہ اسے ایک بگی میں لے کر گئی اور اتنے دنوں تک اس کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بے حد خیال بھی رکھا کہ اس کے حسن سلوک اور رہم دلی سے متاثر ہو کر وہ اس سے محبت کرنے لگتے آتا تو شاید کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور ہر کو یہی سمجھتا کہ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کچھ سٹھے آسا گیا ہے اسی لئے وہ چپ رہا اور کسی سے بھی رہم دل جنزادی زبارے کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے میرے گھر والوں کو تو میری گمشدگی کی اطلاع نہیں دی نا واصف کو اچانک یاد آیا تو اس نے پوچھا ساتھ ہی وہ کچھ پریشان ہوا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کی گمشدگی کا جان کر پریشان نہ ہو گئے ہوں خاص کر کہ اس کی ماں جس کی واصف میں جان بستی تھی نہیں ابھی تک ہم نے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اطلاع نہیں دی کیونکہ ابھی ہمیں خود بھی کن فرم نہیں تھا کہ آخر اصل میں معاملہ کیا ہے لیکن اب تم ٹھیک تھاک ہو تو سب سیٹ ہو گیا ہے افسر نے کہا تو وہ کچھ سے مطمئن ہوا مجھے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے سر ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا واصف نے دھیمے لحسے میں کہا تو افسر سر ہلا گیا اور واصف کو دو ہفتوں کی چھٹی منظور کروا دی گئی اگلے دن واصف اپنے باقی ساتھیوں سے مل کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا مگر اس بار وہ اپنے سامان کے ساتھ اکیلا نہیں تھا اس بار اس کے ساتھ رہن دل جنزادی زباریہ کی محبت اور اس کی یادیں بھی تھی وہ محبت جو لاحاصل تھی وہ گھر پہنچا تو سبھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ہر بار وہ اطلاع کر کے گھر جائے کرتا تھا مگر اس بار بینہ اطلاع کے ہی آن وارد ہوا تھا اس کی مو اور بہنیں کافی دیر تک اس کے باس بیٹھی باتیں کرتی رہیں اسی بیچ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے واپس اس کی طلاع کی آفتہ بڑی بہن اور چھوٹی بہن کا ایک ہی کھرانے میں رشتہ تیہ کر دیا ہے جس کے ساتھ بڑی بہن کا رشتہ کیا تھا وہ اس کی بہن کی عمر کا ہی تھا اور اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی جبکہ اولاد کوئی بھی نہیں تھی جبکہ اسی کے چھوٹے بھائی سے واصف کی چھوٹی بہن کا رشتہ کیا گیا تھا وہ دو ہی بھائی تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کا اپنا کاروبار تھا جس سے ہونے والے منافع سے وہ بے خط خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے خدا کے کرم سے انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی وہ لوگ شریف تھے تب ہی پہلی نظر میں ہی دونوں بہنوں کو نہ صرف پسند کر گئے بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے گئے اور جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا واصف کی ماں بہت بڑی پریشانی اس کی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ مطمئن تھی واصف یہ سب جان کر خوش اور مطمئن ہو گیا تھا اور پھر اپنے ہوتے ہوئے ہی نکاح کروانے کا کہا تھا کہ بعد میں نہ جانے کب چھٹی ملتی ہے اور وہ آ بھی پاتا ہے یا نہیں واصف کی ماں نے اپنی بیٹیوں کے سسرال والوں سے بات کی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوا بلکہ انہوں نے سادکی سے نکاح کے ساتھ رخصتی مانگ لی جس پر واصف کی ماں نے حامی بھر لی یوں اگلے ایک ہفتے میں ان کی دونوں بہنیں رخصت ہو کر خوشی خوشی اپنے گھر جا چکی تھی واصف کے گھر میں اب اس کی ایک بہن ماں اور وہ خود رہ گیا تھا اب اس کی ماں نے پیسلہ کیا تھا کہ واصف اور اس کی چھوٹی بہن کے لیے رشتے ڈھون کر ایک ساتھ ہی ان کے فرض سے بھی صبح اگدوش ہو جائے گی جس پر واصف نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے شادی کرنی ہی تھی پھر جس سے بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے باقی کے دن اس نے گھر میں اپنی ماں بہن کے ساتھ ہی گزارے تھے کہ فوجی کی زندگی کا کوئی پتہ تو ہوتا نہیں کہ کب کہاں ختم ہو جائے تب اس نے اپنا سارا وقت اپنی ماں بہنوں کے نام کر دیا تھا اس کے شادی شدہ بہنیں دو تین بار مائے کے آ کر چلی گئی تھی اور بے حد خوش تھی جس پر وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے جتنے دن وہ گھر پر رہا ایک پل کے لیے بھی رحم دل جنزادی زباریہ کو بھول نہیں پایا اسے اس کے ساتھ گزارا ہر پل ہر لمحہ ہر بات یاد آتی تھی وہ ہر لمحہ بس اس کے ساتھ گزرنے والے وقت تو اس کی پیاری پیاری باتوں کو ہی سوچتا رہتا تھا اسے جنزادی زباریہ سے محبت جو ہو گئی تھی اور وہ محبت جو لاحاصل تھی اسے لگتا تھا کہ وہ جنزادی زباریہ کے بغیر اس کی محبت کے سہارے زندگی گزار لے گا مگر جون جون دن گزرتے جا رہے تھے تون تون سے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کام تو بے حق مشکل تھا اگر وہ انسان ہوتی اور ایک جنزادی نہ ہوتی تو وہ اب تک اس سے شادی کر چکا ہوتا لیکن ساری باتی یہی تھی کہ وہ ایک غیر انسان تھی ایک جنزادی تھی جس سے شریعت کے مطابق نکاح ناجائز تھا وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ خود کو مصروف رکھے اور جنزادی زباریہ کے بارے میں نہ سوچے لیکن سارے دن مصروفیت میں گزار کر رات کو سوتے وقت اسے یاد آ جاتی تھی اور اس سب سے دنگا کر وہ چھٹی ختم ہونے سے تین دن پہلے ہی اپنی ماں بہنوں سے الویدہ لے کر واپس پہاڑوں میں آ گیا تھا ان پہاڑوں میں جو اس کے اور جنزادی زباریہ کے ملاقات کا ذریعہ بنے تھے یہاں آ کر اسے سکون سا محسوس ہوا تھا شام کو اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وہ اسی ڈھلوان کے قریب چلا گیا تھا جہاں اس نے پہلی بار جنزادی زباریہ کو دیکھا تھا جب اس نے واصف کی مدد کی تھی کچھ دیر وہ اسی ڈھلوان میں بیٹھا رہا اور پھر گہرا سانس مر کر ایک طرف کو چلنے لگا جنزادی زباریہ نے کہا تھا کہ وہ اپچائد کبھی نہیں ملے گی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی اب کبھی بھی نہیں مل پائیں گے مگر وہ صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا ابھی وہ یہی سوچی رہا تھا جب اچانک کوئی بری طرح سے سامنے سے آتا اس صرف ٹکرا کر نیچے گرا وہ وجود کہاں سے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا مگر چونکا تھا وہ تب جب اس نے اس سامنے پڑے وجود کا چہرہ دیکھا جس نے کالے رنگ کا گھیردار لباس پہن رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں جنزادی زباریہ تھی جب اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی لیکن اس کے ماتے سے اور اس کے بازوں کے ساتھ گردن سے بھی خون بہ رہا تھا جس پر واصف پریشانی سے آگے بڑھا تمہیں کیا ہوا ہے یہ چوٹ کیسے لگی واصف نے پریشانی سے اس کے زخموں کا معاینہ کرتے ہوئے کہا وہ مجھے مار دے گا جنزادی زباریہ نے خوف سے کہا واصف پریشان ہوتا کون؟ کون مار دے گا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ واصف نے بیچینی سے پوچھا میں؟ میں اپنے گھر واپس جا رہی تھی لیکن اس سے مجھے پکڑنی کی کوشش کی میں نے اسے زخمی کر دیا ہے مگر وہ اب بھی میرے پیچھے ہے اور وہ مجھے مار دے گا جنزادی زباریہ نے درد سے کر رہتے ہوئے کہا وہ ہے کون؟ اور اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ واصف نے حیرت سے پوچھا اور ساتھی ساتھ اس کے ماتے سے بہتا نیلا رنگ کا خون اپنے رومان سے صاف کرنے لگا وہ آدم زادہ ہے وہی جو ہم جنات کو سکون سے رہنے نہیں دیتے اور ہمیں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی ساری خواہشات پوری کروا سکیں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہ آدم زادوں کو دنیا دیکھنے آئی تھی اس دن جس دن تو مجھے یہاں زخمی حالت میں ملے مجھ سے اس دن واپس میں نے چلے جانا تھا تاکہ میرے والدین کو پتا نہ چلے کہ میں جنات کی دنیا سے چوری چوپے آدم زادوں کی دنیا دیکھنے آئی ہوں لیکن پھر میں تمہارے لئے یہاں رک گئی اور تمہارے جانے کے بعد واپس جانے ہی لگی تو ایک آمل میرے پیچھے پڑ گیا وہ مجھے قید میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں کسی طرح بچ کر بھاگ نکلی مگر پھر اس نے مجھے قابو کرنے کے لیے اس پہاڑ پر چلہ کٹنا شروع کر دیا جس سے میں ذہنی طور پر اس کی اگلام بننے لگی مگر اس سے پہلے کہ وہ چلہ کٹتا میں نے اسے چلے سے روکنے کے لیے اس پر حملہ کر دیا مگر اس کے چلے کی وجہ سے میں نے بہت کمزور پڑ گئی تھی تب ہی سیادہ دیر اس کا مقابلہ نہیں کر پائی اور پھر جنزادی زباریہ واصف کو خود پر بیٹی ساری باتیں بتا رہی تھی جب ایک دم اس کے جسم کچھ ہٹکا لگا اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر واپس پلٹی تو دیکھا وہی عامل زور زور سے کچھ پڑھتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا اور اس کے پڑھنے سے زباریہ جنزادی کو تکلیف ہو رہی تھی کون ہو تم وہی رک جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا واصف نے تیزی سے اپنی گن نکال کر اور اس عامل کی طرف تان کر کہا تو اس نے منتر کا جاپ کرنا بند کر دیا تم خستاخ آدمی ہٹو میرے راستے سے مجھے اس جنزادی کو قید کرنا ہے یہ ایک بری جنزادی ہے جو آدم زادوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا قید میں رہنا اسد ضروری ہے اس عامل نے بھڑک کر کہا تو واصف نے غصے سے اس کے پیروں میں گولی ماری جس پر وہ اچھل کر دور ہٹا گولی زمین میں گز گئی تھی یہ ایک رحم دل اور نیک دل جنزادی ہے بہتر ہے کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے اپنی دنیا میں ہی جانے دو ورنہ میں ایک سپاہی ہونے کی حیثیت سے تمہیں مار بھی سکتا ہوں واصف نے دھمکی دی تو وہ کہہ کہہ لگانے لگا تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اسے تو میں وید کر کے ہی رہوں گا اس عامل نے اتنا کہہ کر غصے سے جنزادی زبانیے کو دیکھا جو زیرے لب آنکے بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی نہیں میں تمہیں بھاگنے دوں گا عامل نے اتنا کہہ کر اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا اسے علم ہو گیا تھا کہ جنزادی زبانیے اپنی دنیا میں واپس جانے کا ہی منتر پڑھ رہی تھی اور وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا واصف نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو آنکے بند کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اپنا منتر پڑھ رہے تھے واصف کو معلوم تھا کہ اسے جنزادی زبانیے کی مدد کرنی ہے جیسے اس کے زخمی ہونے پر جنزادی زبانیے نے اس کی مدد کی تھی شاید وہ اس کے صحیح سلامت اپنے گھر جانے میں مدد کر کے ہی اپنی محبت کا حق عدا کر سکتا تھا تب اس نے یہی کرنے کا سوچا اس نے اپنی گن پھیکی اور تیزی سے عامل کے پیچھے آ کر اپنے بازو اس طرح سے اس کے گلے میں ڈال کر کے اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ کچھ بھی پڑھنے سے قاصر رہ گیا اس کے گلے سے گرگرہت نمہ آواز نکلنے لگی تھی مگر واصف نے اس پر ذرا سا بھی رحم نہ کھایا تاکہ جنزادی زبانیے اپنا عمل مکمل کر کے واپس اپنی دنیا میں لوٹ سکے اچانک جنزادی زبانیے کے گرد دھوان سا پھیلنے لگا اور پھر دھوان جنزادی زبانیے لے گرد چکرانے لگا جنزادی زبانیے اس دھوانے میں چھپ گئی تھی لیکن پھر اس نے اس دھوانے سے اپنا چہرہ باہر نکالا مجھے تم سے محبت ہمیشہ رہ گی واصف میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی تم نے میری مدد کر کے اپنی محبت کا حق قطع کر دیا ہے میں دعا کروں گی کہ تم جہاں بھی رہو بے انتہا خوش رہو خدا حافظ مجھے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا جنزادی زبانیے نے یاسیت سے کہا تو واصف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے زبانیے نے اپنا چہرہ واپس دھوئے کے اندر کیا اور پھر وہ دھوئے سمیت اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئی اس کے غائب ہوتے ہی واصف نے اس آنکھ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور پھر اپنے آنسو پہنچے بیڑا خرق ہو جائے تمہارا میرا شکار بھگا دیا وہ آنکھ بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا جبکہ واصف نے گہرا سانس بھر کر اپنی جیب سے وہ رومال نکالا جو جنزادی زباریے کے خون سے بھرا ہوا تھا وہ سے یاد کے طور پر ہمیشہ اپنے پاس رکھنے والا تھا وہ اس رومال کو یاسی تو داسی سے دیکھتا تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھتا واپس اپنے کیم کی طرف بڑھ گیا وہ سے علم تھا کہ جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی لیکن وہ زباریے کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا وہ ایک میٹھی سی کسک اور لاحاصل خواہش بن کر ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہنے والی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے